اس وقت انسان کو انسان کی ضرورت ہے اس وقت ان لوگوں کو ہماری ضرورت ہے چھوٹی سے التجا ہے ہم کیا کر سکتے ہیں گورنمنٹ نے جو کرنا ہے وہ کر رہی ہے اداروں نے جو کرنا ہے وہ کر رہی ہے بین الاقوامی جو ادارے ہیں حکومتیں ہیں جو کر رہے ہیں وہ کر رہی ہیں میں ابھی پورے مغرب کے ٹور کے اوپر بہت سارے پرگرامز میں شامل تھا امریکہ میں کینیڈا میں جہاں پر یہ فلڈ ریلیف پرگرامز کا میں پارٹ تھا اور ہم نے بڑی ڈرائیو کی ہیں اور الحمدللہ وہ کافی بڑی کلیکشن بھی کی ہیں وہ پاکستان ڈیفرنٹ ارگنیزیشن کے طرح آ بھی رہی ہیں اور امپلیمنٹ بھی ہو رہی ہیں لیکن بہت بڑا ماس ہے تین کروڑ سے زیادہ لوگ اور ون تھرڈ سے زیادہ کنٹری پانی کے اندر ڈوبا ہوا بہت بڑا والیوم ہے اس وقت ارجنٹ چیزوں کی ضرورت ہے پھر اس کے بعد ان کی آبادکاری کا مسئلہ ہے اور بنیادی ضروریات نہیں ہیں ہم کیا کر سکتے ہیں میں پورے راستے سوچتا رہا کہ ظاہر ہمیں اتنے پیسے نہیں ملیں گے ہمیں دس ارب ڈالر نہیں ملیں گے یہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں بہت ایسٹی میڈیڈ اگر ہم نے کوئی دو ارب ڈالر بھی جمع کر لی پوری دنیا میں اتنی کیمپین چلا کے شاید بہت بڑا کمال ہوگا تو پھر ہم کیا کریں بہیسیت عام انسان میرے جیسے انسان آپ جیسے انسان ہم کیا کریں اس وقت میری جسٹڈی ہے فیلڈ کے اندر ہماری ٹیم بھی کام کر رہی ہے دو بنیادی چیزوں کی ضرورت ہے فوڈ کے علاوہ فوڈ گو پر تو کافی ایکٹیبلی کام ہو رہا ہے جس طریقے سے بھی لوجسٹکس آرمی فورسز جو ہے وہ یوز کر رہے ہیں فوڈ کسی نہ کسی طرح پہنچایا جا رہا ہے اس کے بعد کیا ضرورت ہے کپڑوں کی ضرورت ہے بنیادی دوائیوں کی ضرورت ہے بنیادی دوائیوں کوئی سے جو پین کلرز ہوتے ہیں انٹی آئی بائیٹک ہوتے ہیں انٹی ہسٹیمین انٹی ایلرگیز ہوتے ہیں یہ بنیادی دوائیوں کی ضرورت ہے میں نے یہ نوڈ کیا میرے گھر سمید اور آپ تائید کریں گے اس بات کی کہ آپ کے گھر کے اندر بھی بہت سارے کپڑے ایسے ہیں جو آپ نے پچھلے چھے مہینے سے استعمال نہیں کی ہیں ویسے تو ایسے بھی ہوں گے جو آپ نے شاید ایک سال سے بھی یا بلکہ ہو سکتا ہے اس سے بھی دادہ آپ نے استعمال نہیں کیا آپ کی وارڈ روموں میں آپ کے بیگوں میں کارٹنوں میں سوٹ کے سو میں بہت کپڑے تو ہم یہ کام کیوں نہ کریں کہ وہ جو چھوٹی سی انتجا کر رہا ہوں اپنے وارڈ روپ کھولی ہے اور جو چھے مہینے اپنے جو کپڑے نہیں پہنے اس کا مطلب ہے اس کی ضرورت آپ کو نہیں ہے اس کو آپ واش کریں پریس کریں پیک کریں اور وہ کپڑے آپ جا کے جمع کر آتے اسی طرح آپ کے گھروں کے اندر درازوں کے اندر کچن کے اندر دوائیاں بھر ہی پڑی ہوں گے جو ڈاکٹروں سے آپ لے کے آئے ہوں گے آپ نے دو تین کھائی ہوں گے اس کے بعد پورے پورے پتے وہاں پہ رکھے ہوئے ہوں گے وہ دوائیاں آپ جمع کیجئے وہ دوائیاں نکال لیں میں تو کوئی نئے خرچے کی بات بھی نہیں کر رہا ہوں میں تو یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے جیب سے اور پیسے جو ہے وہ نکال کے دیں اور دل بڑا رکھیں اللہ تعالیٰ سب کو ان کو توفیق دے کہ ہم زیادہ سے دکھ کر سکیں لیکن میں تو وہ مانگ رہا ہوں جو آپ کے گھر میں فالتو ہے جو آپ کے گھر میں ایکسس ہے کوئی بھی ارگنیزیشن خدارہ چھوڑ دیں کوئی غدار نہیں ہے سب وفادار ہے جو فیلڈ کے اندر گیا ہے وہ وفادار ہے وہ انسان دوست ہے کوئی ارگنیزیشن ہو کوئی نام ہو اس ارگنیزیشن کا آپ کا کام یہ ہے کہ آپ اس ارگنیزیشن تک پہنچا دیں تو آپ یہ کام کیجئے آج میری اس ہلتجا کوپر میری اس آواز کو پھیلائیے میری اس آواز کے اوپر لپیک کیجئے کہ آپ کے گھروں کے اندر چھ مہینے سے زیادہ جو بھی چیز آپ کے پاس ہے اس چیز کو نکال لیے پیک کیجئے اس کو پریزنٹیبل بنائیے اور ان کو وہاں تک پہنچا دیجئے تو میرا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس دنیا اور آخرت مصر قروع کرے گا اور ہمیں بھی آنے والے بہت ساری ایسی مسائف سے نکال لے گا